عوض بللہ منفیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے معوضہ سامین حقیقت نیوز میں خوش آمدید معوضہ سامین آج جو ہم چیزیں بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں اور ہم پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو کس طریقے سے خطرہ ہے کون خطرہ بن چکا ہے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے مال کو خطرہ ہے پورے ملک کو خطرہ ہے حقیقت نیوز آپ اب آپ کو بتائے گا کیسل میں معاملات کیا ہیں حمزہ شباز اور شباز شریف نواز شریف آصف علی زرداری ملک ریاض پوری کرپ میڈیا کس طریقے سے ایک طرف ہو گئے ہیں اور سارے عمران خان صاحب کے خلاف کیا پروپوگنڈا کرنے جا رہے ہیں آپ اب آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہ سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا ہے کہ پروٹوکول کا ایشو ہے وہ ہے یا نہیں ہے موزہ سامین حقیقت نیوز نے آپ اب آپ کو پہلی بتایا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کس کس سے زیادہ خطر ہے سب سے زیادہ خطرہ میڈیا سے ہے اس سے ڈبل خطرہ جو ہے اپوزیشن پالٹی کا ہے سب سے زیادہ خطرہ جو اس وقت کریٹ کیا ہوئے وہ آصف علی ذرداری ملک ریاض ہے وہ کس طریقے سے کیونکہ وہ سارا میڈیا پہ پیسہ لگا کر میڈیا چینل خرید کر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف پر کو گنڈے کر رہے ہیں دوسری بات جو ہے جو ہے سوشل میڈیا پر جو آپ اب آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں وہ یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے وہ پروٹوکول کا ایشو ہے جو مختلف قسم کے آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹیں دیکھتے ہوں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا خطر ہے وہ زمینی رخصہ نہیں اختیار سکتے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ اب آپ دیکھیں کہ جس کنٹری میں ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی ہو ورلڈ کی ٹاپ آرمی ہو ٹاپ کے سارے وزراء ہوں تو اس پرائم منسٹر کو کس طریقے سے خطرہ ہو سکتے ہیں دیکھیں جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سیٹ سنبھالی تھی تب بلکل تیٹس ملے تھے اور آپ کے گمنامی روز نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ زمینی رستہ اختیار مت کریں آپ فضائی رستہ اختیار کریں ہیلکپٹر کا استعمال کریں اب اس چیز کو ہماری اپوزیشن پارٹی نے اس طریقے سے کہا تھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں اگر سیٹ سمال ہوں گا تو میں پروٹوکول نہیں لوں گا اور آپ ہیلکپٹر پر گھوم رہے ہیں دیکھیں وہ لوگ یہی چاہتے تھے اس وقت کہ پرائم منسٹر زمینی طور پر رستہ اختیار کریں اور جس کس نے بھی نقصان پہنچانا ہے وہ تاکہ آرام سے پہنچا سکیں اب جو سوشل میڈیا پر باتیں گھرزش کر رہی ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جان کا خطرہ ہے وہ بک چکے ہیں جو بات کر رہے ہیں بکنے کی تو ان کو حقیقت نہیں ہو جائے جواب دیتا چلے دیکھیں سب سے پہلے کہ جواب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو یہودی ایجنٹ ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں ان کو میرا ایک میسیج ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہوتے تو امریکن ڈالر کو کبھی نقصان نہ پہنچاتے امریکن کرنسی کو کبھی گراتے مات پاکستان میں جس طریقے سے پہلے تیل کے زخیر ملتے تھے اور ان کو دبا دیا جاتا تھا کراچی سے جو زخیر ملے اس کو دبا دیا جاتا میرا ان لوگوں کو ایک ہی جواب ہے ہماری پوری ٹیم صرف صرف یہ سوال کرتی ہے کہ پانچ مہنے کی قیادت میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا نہیں ثابت کیا ہر چیز ثابت کیا ہے ہر وزرہ سے حساب لیا ہے پنجاب کی گورنمنٹ ہو جائے سندھ کی ہو جائے بلوچستان کی ہو جائے خیبر پختون خواہ کی ہو جائے کون سا ایسا وزرہ ہے جو بہترین کام نہیں کر رہا دیکھیں باتیں کسنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پرفارم کر کے دکھائیں جو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب فیل ہو چکے ہیں امریکہ کہتا ہوں بگ چکے ہیں یہ ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں ان اب آپ کو حقیقی نیوز یہ واضح کرتا چلے کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو یہ بات سہگاہ کر دیا تھا کہ میڈیا کا پروپوگنڈا جو ہے وہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں کس طریقے سے دیکھیں نیوز چینل جو ایڈ ریٹ کا مسئلہ چل رہا تھا ان کا وہ آپ اب آپ حقیقی نیوز نے بتایا تھا کہ اگر ایک چینل چال لاکھ روپے لیتے ہیں ان کے ایڈ ریٹ کو کم کر کے اسی ہزار پیہ نوے ہزار پیہ پہ لے جائے جائے جو حرام کا ٹیکس کا پیسہ کھا رہے ہیں وہ برباد ہو جائے تو پھر رونا تو ہے ان لوگوں نے اب دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں سپیشلی میڈیا کے درو آپ اب آپ کو دیکھیں جس ملک کو نقصان پہنچانا ہو اس میں دو چیزوں کو خرید لو ایک اس ملک کے پولٹیشن دوسرے اس ملک کی میڈیا کو جیسا کہ انڈیا نے جنسی راہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ اب آپ کو پتہ ہے کہ عصف علی زرداری ملک الطاف حسین جو اس وقت ملک بن کے باہر بیٹھے ہیں ان کو کراچی اور سندھ توڑنے کا کتنا پیسہ انڈیا کی راہ ایجنسی نے پروائیڈ کیا آپ اب آپ کو اس چیز کا نہیں پتہ دیکھیں پاکستان سے سندھ کو علیدہ کرنے کے لیے ہائر کیا گیا عصف علی زرداری کو کراچی کو ٹکڑا علیدہ کرنے کے لیے الطاف حسین کو لیکن الحمدللہ آپ کی گمنامی روز نے وہ چیزیں نہیں ہونے دیں ہمارے ملک کی میڈیا کو خریدا گیا ہمارے ملک کے پولٹیشن کو خریدا گیا آپ اب آپ کو ہم نے بتایا تھا یہ ہمارا پوائنٹ نوٹ کیے گا حقیقت نیوز نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کس طریقے سے ملک کو دبوچ لیا دیکھیں پاکستان کو دبوچنے کا سب سے بڑا پلانن کا کس طریقے سے ناکام ہوئے آئی ایم ایف پاکستان کو کرزہ دیا آگے سے آصف علی زرداری نے وہ کرزہ لے کر کھا لیا دوبارہ سے آئی ایم ایف نے کرزہ لیا دوبارہ سے کھا لیا پھر نواز شریف کا دور آیا پھر آئی ایم ایف نے کرزہ دیا نواز شریف نے وہ لیا ملک میں اڑایا چھوٹے موٹے پروجیکٹس کیے اس میں سے پیسہ کھایا منی لارڈرنگ کیے باہر جاداتیں بنائیں بچوں کو پیسے گفت دی عربوں خربوں روپے کے مالک بن گئے دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گیا دوبارہ کرزہ لیا ڈالر کی پرائیس اس طریقے سے اوپر بڑھیا دیکھیں اب جو پلان تھا آئی ایم ایف کا کس طریقے سے فیل ہوا ہے دیکھیں آئی ایم ایف اور یوڈی جائنٹ سب کا یہی پلان تھا کہ نواز شریف کو دوبارہ سے پاکستان کا پرائم نیسٹر بنا کر ان کو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس لائیں گے دیکھیں آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں جب آئی ایم ایف کے پاس کوئی ملک جاتا ہے جیسے ہم بینک میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو بینک کی شرائط ہوتی ہیں لون لینے کے لیے جاتے ہیں سیم ٹو سیم آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کو منظور کرنا ہوتا ہے تب وہ کرزہ دیتی ہے اب ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ اب یہ دوبارہ نواز شریف کو آئی ایم ایف کے ترک کرزہ دیں گے آئی اور دوبارہ سے نواز شریف وہ قرضہ لیے ہوا کھا جائے گا اور اس طریقے سے ملک قرضہ واپس کرنے کی نویت میں نہیں رہے گا اور اس طریقے سے امریکن سارے جو مل کر پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے یہ معاملات ہیں دیکھیں آرمی نے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کی سپورٹ کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں پاکستان کے پرائیم نیسٹر قیدیعظم کے بعد کون سا ایسا پرائیم پرائیم نیسٹر آیا تھا پاکستان کا جو سیم ٹو سیم عمران خان صاحب کے ساتھ مشابت رکھتا ہو پاکستان کے لیے بہتر ہمیشہ آرمی کرتی ہے پاکستان کے لیے بہتر ہمیشہ ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی کرتی ہے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کو چنا گیا صرف پاکستان کی سالمیت کے لیے دیکھیں ہاں ذرا وہ کام سہی نہ کریں تو کس طریقے سے ہم سب لوگ مل کر ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے آج ہم اپنی ہر ویڈیو میں عمران خان صاحب کا لفظ اسی لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مستقبل کے لیے کام کریں آپ کے بچوں کے لیے کام کریں جب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن اسلام آباد میں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے وہاں پہ ملاقات کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ آٹے کی قیمت 20 کلو آٹے کی قیمت تیرہ سو چودہ سو روپے پہ کر دو ڈالر کی پرائز ایک سو پچانو روپے پہ کر دو تو سوچیں گریب تو ایک یا دو مہینے میں بھی آٹا کا ایک دروڑا نہ لے سکتا 20 کلو کا آٹا نہ لے سکتے دیکھیں وہ پنجابی میں بولتا ہے نا گریب تو مر جانا سی نا پھر یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ گریب کے اوپر سارے بم گرنے تھے آپ کے ہم سب کے اوپر گرنے تھے جن کے پاس اللہ کا دیا ہوئے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا لیکن پرائیم لیشتر عمران خان صاحب نے آئی ایم ایم ایف کوئی سلیے بے دخل کیا کیونکہ وہ آپ لوگوں کا مستقبل چاہتے تھے یہ میسیج حقیقت نیوز چھوڑ رہا ہے ان ہیٹرز کے لیے جو بولتے ہیں پرائیم لیشتر عمران خان صاحب کی خلاف اپنی ایجنسی کی خلاف اپنی آرمی کی خلاف ارے موں میں زبان تو کتے کی بھی ہوتی ہے وہ بھی گلے کی نکر پر بیٹھ کے پہنک لیتا ہے آپ لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں اس قسم کی جب آپ لوگ ایک روپے کی پرفارمنس نہیں دے سکتے ایک انسان پورے ملک کو صدارنے چلے ایک امت مسلمہ کو صدارنے چلے آپ لوگ کس طرف سے بیٹھ کے ہو خود بیٹھ کے رات کو بلیو فلم دیکھتے ہیں موبائل پہ ہر قسم کا ڈیٹا جو ہے ہمارے گمناہ میروز ابھی کٹھا کر رہے ہیں جو نفرت بھرے میسی دیتے ہیں انہی کو سب سے پہلے ہمارے گمناہ میروز پکڑیں گے جو خود بیٹھ کے ڈارک ویب اور ڈیپ ویب میں ان ہوا ہوتے ہیں اور صبح اٹھ کے وہ پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں حقیقت نیوز اسی وجہ سے سخت خلاف ہے اس قراب مافیا کی کیونکہ وہ خود لوگ کرپشن کرتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کی تارگٹ کرتے ہیں اپنی آرمی کو باتیں کرتے ہیں ہماری آیت سائی کے بارے میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے حال ہی میں اسف علی زرداری نے جو پاکستان کو توڑنے کی عمران خان صاحب کو توڑنے کی میڈیا کو پیچھے لگانے کی باتیں گئیں یہ باتیں چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ ساکیم نصاد چلے گئے ہیں اب معاملات صحیح ہو جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا دیکھیں عمران خان صاحب نے آپ کا مستقبل ڈیسائیڈ کرنا ہے میڈیا کا مستقبل ڈیسائیڈ کرنا ہے تم لوگ جس طریقے سے بھی کرپشن کر لو جتنا مرضی زور لگا لو حقیقت نیوز لکھ کر دے رہا ہے آنیر یہ چیز بول رہا ہے آپ کبھی بھی پرائم میریسٹر عمران خان صاحب کو توڑنے پاؤ گے جب عمران خان صاحب سمجھے گا کہ سسٹم نہیں چلے گا وہ اپنی ساری سیٹیں چھوڑ دے گا صدارتی نظام لانے کے لیے حکومت کو گرائے گا اسمبلیاں ٹوٹیں گی پھر دیکھنا گمنام ایروز کے ہاتھ میں مول جاتا ہے تو آپ لوگ کس طریقے سے گلی کے نکڑ میں لٹکوئے نظر آگئے موزے سامین آپ سبسکرائبر اور ہم سے محبت کرنے والے ملک سے محبت کرنے والے جب تک ہمارے ساتھ ہیں نہ پرائم میریسٹر کا کچھ کوئی کر پائے گا نہ ہمارے گمنام ایروز کا کوئی کچھ کر پائے گا صرف ضرورت اس عمل کی ہے خود کو ہم لوگوں نے صدار رہے ہیں موزے سامین آج کے لئے اتنے اگر آپ اب ہم کو ہماری ویڈیو پتند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو کانلی سبسکرائب کر دیں اور جاتے جاتے ہم سب قائے کی نارا پاکستان زندہ بات